اسلام علیکم میں ہوں امداد چونڑو وزیراعظم عمران خان ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ ان کا اقتدار جانے والا ہے لہٰذا اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے انہیں نکالا گیا یا ان سے اقتدار چھینہ گیا تو پھر وہ قوم کو نکالیں گے وزیراعظم نے کہا کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ تو کیمے والے نان کی تحریک ہے لوگوں کو کیمے والے نان اور بریانیاں دے دے کر بلایا جاتا ہے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے زیادہ پاور شو کوئی نہیں کر سکتا زیادہ بڑے جل سے کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا اگر میں اقتدار میں نہ رہا تو پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور ان کو حکومت میں نہیں آنے دوں گا ان کو یعنی نواز شریف اور آصف زرداری پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اب وزیراعظم صاحب کا یہ جو بیان ہے اس سے بھی جو بڑی بات جو انہوں نے کی ہے اس سے بھی بڑی جو بات جس کا وزن بہت زیادہ ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ جی آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ہیں پوزیشن سے پوزیشن رینماوں سے جو انہوں نے ملاقاتیں کی پچھلے دنوں وہ غلطی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی وزیراعظم صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ملاقاتیں ان کو اعتماد میں لاکر کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے ان کو بتا کر یہ ملاقاتیں کی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ ہماری غلطی تھی یہ کہا ہے وزیراعظم نے ایک انٹریو میں اور یہ انٹریو جو ہے وزیراعظم صاحب کی خوش آمد کرنے والے صحافیوں نے کیا اب صابر شاکر صاحب اور چودری غلام حسین وہ انٹریو کیا تھا وہ بنیادی طور پر وزیراعظم کو وہ پرچیاں دے رہے تھے بتا سمجھیں سوالوں کی شکل میں کہ اب اگلی بات آپ نے یہ کرنی ہے سوال نہیں تھے وہ بوٹی تھی بوٹی وہ جو کہتے ہیں نا بچوں کو ایگزیمز میں جو دی جاتی ہے سوال کچھ اس طرح آکے تھے تو بہرحال اس میں وزیراعظم صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہ لگ رہا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب شدید دباؤں میں ہیں اور وہ یہ ان کو شک گزر رہا ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے اس لیے وہ اب سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہے وہ غلطی ہے اب آرمی چیف کی جو ملاقات ہے اپوزیشن کے رہنمہوں سے وہ غلطی کیوں خان صاحب کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا تھا بیک گراؤن میں میں مختصرا ایک چند گزارشات کروں گا کہ وہ خان صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے حالانکہ خان صاحب جب یہ ملاقاتوں کی چیزیں سامنے آئیں تھیں باتیں سامنے آئیں تھیں حکومت کی طرف سے انکشاف کیے گئے تھے شیخ رشید نے انکشاف کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون ملتے رہے آرمی چیف کے ساتھ اور آئی ایس پی آر بھی اس پر خاموش رہا بہرحال ایک دو ملاقات ہوگا خواج آصف کی ایک ملاقات تھی اس کا آئی ایس پی آر نے ضرور پریسلیز جاری کیا تھا اس کو اون کیا تھا باقی ملاقاتوں کو شیخ رشید جو ہے وہ بتاتے رہے کون کو میڈیا کے ذریعے اب ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ جی نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کیا اے پی سی میں خطاب کرنے کے بعد نواز شریف نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا انہوں نے سیاست میں مداخلت کا الزام آیت کیا اور وہ اے پی سی جو ہوئی تھی اس اے پی سی کے فوری بعد جو یا جس دن اے پی سی چل رہی تھی تو اس دن ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی خبر شیخ رشید صاحب کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں فوج پہ اور راتوں کو ملتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور گیٹ نمبر چار وغیرہ وغیرہ وہ جو ان کا انداز ہے اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹائگر فورس کو خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج میرے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ ہے وہ کرپ تھے نواز شریف اور عاصف زرداری اس لئے فوج ان کے خلاف ہے اور میرے ساتھ ہے یہ ان کا جملے تھے اور پھر آرمی چیف کا ایک خطاب آیا تھا کاکول میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور بڑا پروفیشنل جو ایک آرمی چیف کا خطاب ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں اور حکومت آئین اور قانون کے تحت میں جو حکم دے گی جو ہدایت دے گی ہم اس پر عمل کریں گے اور ہم عوام کے سامنے جواب دے ہی میں فخر محسوس کریں گے اب عوام کے سامنے جواب دے ہوتی ہے ظاہر ہے کسی بھی سرکاری دارے کی وہ ہوتی ہے بدریہ حکومت یا بدریہ جو بھی ہمارے قانون کا ایک سٹرکچر ہے تو آرمی چیف نے تو یہ کہا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو گجرانوالہ میں جلسہ تھا اس میں خطاب کیا اس میں انہوں نے برائے راست آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سے سوال اٹھا دی سوال کر دی ان کا نام لے لیا سیاست میں مداخلت کے حوالے سے پھر واقعات جو ہو رہے ہیں وہ اس میں کراچی کا واقعہ ہو گیا مریم نواز کراچی میں تھیں کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا گیا پھر پتا چلا کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا اسے لکمت نے الزام آیت کیا اور اس پورے واقعے میں وزیراعظم صاحب کہیں نہیں تھے غائب تھے وزیراعظم صاحب نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا وہ اپنے پہلے ویلوگ جو میں ذکر کر چکا ہوں اس لیے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن اس میں بارحال وزیراعظم غائب تھے آرمی چیف نے فون کیا تھا بلاول بھٹو کو جو وہاں کی حکمران جماعت کے سربراہ ہیں اور آئی جی سندھ کو کیونکہ سندھ کی ساری پولیس بشمول آئی جی اور ایسے چھوز چھوٹی پہ چلے گئے تھے تو ایک انارکیسی پیدا ہونے کا خطرہ تھا انتشار پیدا ہو رہا تھا تو بارحال آرمی چیف نے ان کو فون کیا اور یقین دیانی کرائی اور آرڈر کیے اور کمانڈر کو کہ وہ تحقیقات کر کے فوری طور پر بتائیں اور وزیراعظم صاحب اور ان کی وفا کی حکومت اس میں جلتی پر تیل ڈالتی رہی وفا کی حکومت وزیراعظم صاحب غائب تھے اب یہ جو فون یہ جو سارا سلسلہ تھا تو اب یہاں پہ وزیراعظم صاحب نے جو کل انٹریوی میں جو بات کی بیک گراؤنڈ میں نے جو بتایا اس کے بعد کہ جو کل انٹریوی میں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں ان کو انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا ہے اصل میں ان کو لگیے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے پھر اس لئے انہوں نے ان ملاقاتوں کا جن کا بقول وزیراعظم صاحب کے کہ ان کی اجازت سے ان کو اعتماد میں لیے کی گئی اور جو کہ ہونا چاہیے آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ آرمی چیف تو ظاہر ہے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر یا حکومت کی مرضی کے بغیر تو اسی ملاقاتیں نہیں کر سکتے سیاسی شخصیات سے اب وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں این نارو مانگا گیا اب یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ وزیراعظم کو اعتماد میں لیے بغیر ہوئیں اور پھر ان میں این نارو مانگا گیا پھر میں نے این نارو دینے سے انکار کر دیا اور پھر اب جب یہ ساری اپیسوڈ چلتی رہی یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنی سٹیٹمنٹس آتی رہی اور اتنے دنوں سے یہ باتیں چلتی رہی وزیراعظم صاحب خاموش تھے اور اب جا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ غلطی تھی اور خواجہ عاصف والے فون کا تو آپ کو یاد ہوگا نا خواجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں ہار رہا تھا اور مجھے میں نے آرمی چیف کو فون کیا اور میں جیت کیا پھر اس کو عمران خان نے مزاق بنایا مزاق اڑایا اس ساری بات کا اب جو چیز جیسے جیسے پوزیشن کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے دو جلسے ابھی ہوئے ہیں تیسرا جلسہ کل ہے کوئٹا میں تو اسے خان صاحب بدترین اور شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کر رہے ہیں وہ کبھی وہ ٹائگر فورس والے خطاب کا لب وہ لے جا پھر یہ کہ نواز شریف کو باہر لانے کے لیے اگر مجھے خود جانا پڑے برطانیہ تو میں چلا جاؤں گا یہ ساری باتیں نشانتے ہی یہ کر رہی ہیں کہ خان صاحب شدید دباؤ کا شکار ہیں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا پہلے اور ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں کس کس نے کردار ادا کیا اور کرپشن کے الزامات تو وہ آئید کرتے ہی ہیں لیکن اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں اب پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے پیچھے ہیں اور آج کل کے جو انٹرویو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پاس آئی بی اور آئی ایس آئی کی انٹیلیجنس ہے یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ثبوتوں کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ ملک دشمن جو قوتیں ہیں نام لے رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا کا اس سے بڑا تو پاکستان کا دشمن کوئی نہیں ہوگا تو وہ ان کے کہنے پہ اور ان کے تعاون سے چلائی جا رہی ہیں یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں اور جو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی وہ سوال میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ سوال نہیں تھی پرچیاں تھی تو پھر وہ صاحبی صاحب ہس کے سوال کرتے ہیں کہ جی وہ وہ بھی ایک اور اگوا پہ کیا کہیں گے وہ جو آئی جی کا اگوا کا ڈراما تھا تو آئی جی کا اگوا تھا اس پہ کیا کہیں گے تو ہس کے کہتے ہیں تو آگے سے خان صاحب تھٹھا اڑاتے ہیں بزاگ اڑاتے ہیں ہس کر وہ جو اٹھا کا اسٹائل ہے کر کے وہ تو تماشا تھا وہ ڈراما تھا وہ کیا ایک ڈراما کیا گیا تھا یہ کہتے ہیں وزیراعظم صاحب اس کے جواب میں اور کون سا ڈراما جس کا آئی جی کا آگوا ڈراما جس پر آرمی چیف نے نوٹس لیا ہوا ہے آرمی چیف ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً قانوناً کہ یہ نوٹس وزیراعظم صاحب لیتے اور اگر آرمی چیف صاحب نے اس کی انکوائری کروانی بھی تھی تو یہ اعلان وزیراعظم صاحب کے ذریعے ہوتا کیونکہ سارا کام وزیراعظم صاحب کے کرنے کا تھا مگر یہ وزیراعظم صاحب نے کیونکہ نہیں کیا تھا تو یا ان کو اس معاملے میں خدر نہیں دیا گیا تھا تو پھر آرمی چیف نے نوٹس لیا تھا اور آرمی چیف نے جس چیز کا جس واقعہ کا نوٹس لیا ہے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اس کا تھٹھا اڑا رہے ہیں اس واقعہ کا اس سارے معاملے کا تو اس کے بعد اگر یہ وزیراعظم صاحب جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ملاقات بھی غلطی تھی اور پھر یہ بھی کہیں کہ جی وہ اگر مجھے نکالا گیا اگر میرا اقتدار نہ رہا تو پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب شدید ترین دباؤں میں آ رہے ہیں دباؤں لے چکے ہیں وہ اور ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ گل ود گئی ہے یہ معاملہ اب یہاں پہ رکنا نہیں ہے اور خان صاحب کو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اپوزیشن میں تھے لوگوں کو نکالتے تھے تو لوگ لوگ وقت کی ہر حکومت سے تنگ آئے ہوتے ہیں میری ڈیمانڈز میرے تقاضے ہر عام آدمی کے تقاضے وہ ہر حکومت پوری نہیں کر سکتی ہر بندے کے تو لہٰذا لوگ مجورٹی جو ہے وہ ہر حکومت سے تنگ ہوتی ہے تب لوگوں کو نکالنا جب آپ اپوزیشن میں ہیں الگ چیز ہے اب لوگوں کو نکالنا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی اطراف کر رہے ہیں کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا ناجیرن کر دیا ہوا ہے خود اطراف کر رہے ہیں اور پھر آپ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر میری حکومت وہ حکومت جو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی اگر اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور نکال کے دکھاؤں گا یہ آپ کی دھمکی تو ہو سکتی ہے خان صاحب آپ جو لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں اور جو آپ کو نکالنا چاہتے ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو اصل میں دے رہے ہیں دھمکیاں ببکیاں اور یہ میرا نہیں خیال کہ اب چلنے والی ہیں کیونکہ قوم تو بہرحال آپ سے تنگ ہے اپوزیشن میں دھمخم ہے کہ نہیں آپ کو کوئی نکال رہا ہے کہ نہیں لیکن اگر آپ کا اقتدار ختم ہوا تو پھر قوم آپ کی قول پر نہیں نکلے گی آپ کہیں اور ہی نکل جائیں گے یہاں پر شاید آپ رہ بھی نہ سکیں کیونکہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں آپ کے طرز حکمرانی سے اور جو مہنگائی نے لوگوں کا حشر کیا ہوا ہے آپ ٹائگر سے باہر نکل کر ذرا لوگوں سے ملیں تو صحیح تو لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ کی قول پر نکلیں گے کہ نہیں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ